یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سوال یہ ہے کہ مہر کسی شخص نے ادا نہ کیا ہو اور اس شخص کا انتقال ہو گیا ہو تو اب اس کے مہر کی رقم کیا بیوی کو دی جائے گی یا نہیں یا اسی طرح اس کو الٹا کر دیا جائے گی اگر بیوی کا انتقال ہو گیا ہو اور اس کو مہر نہیں دیا تھا شوہر نے اور اب اگر بیوی کا انتقال ہونے کے بعد یہ شخص مہر کس طرح ادا کرے گا تو اگر ہی دونوں صورتیں کسی کے ساتھ واقعی میں پیش آئی ہیں یعنی سوال فرض ہی نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ ایک دفعہ اپنے قریب دار الفتہ میں یا کسی عالم دین کے پاس جا کے رو برو اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ اگر مہر باقی ہے تو اب یہ کس طرح جائے گا کیونکہ مہر اگر ادا نہیں کیا تھا اور ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ وراثت کے حکم میں جا کر تقسیم کیا جائے گا عورت کا کیونکہ مہر ایک طریقے سے کرز ہے تو یہ کرز پہلے آدمی کے مال سے نکالا جائے گا مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہوا انتقال ہونے کے بعد جو ضرورت ہے جیسے کفن وغیرہ اس کو نپٹانے کے بعد اور کوئی اس نے واجب وسیعت کر رکھی تھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام کیا جائے اس وسیعت کو بچنے کے بعد جو وراثت میں لوگوں کو وارثوں کو پیسہ ملے گا ان کے ملنے سے پہلے اس عورت کو کرز کے طور پر وہ مہر دیا جائے گا یعنی اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے اور عورت کو مہر اس نے نہیں دیا تھا تو پہلے یہ دیا جائے گا کیونکہ یہ کرز ہے اور میت کے پیسوں میں سے جو ہے نا وہ کرز پہلے دیا جاتا ہے بعد میں بچے ہوئے مال کو وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا اور جو حساب آج کل چلتا ہے عورت سے میت میں ماف کروانا یعنی اگر جیسے انتقال ہوتا ہے تو اس سے جو وردستی میت پہ ہاتھ رکھوا کے کہ ہم نے ماف کیا یا اس کا مہر باقی تھا تو ماف کرنا یہ سب فرضی وارہ ہے اس سے بچنا چاہیے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ جبرن عورت سے مہر ماف کرائے یا میت پہ ہاتھ رکھ کے اس کے حق ماف کرائے جاتے ہیں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی یعنی اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اگر ایسا ہے کہ شوہر کا انتقال نہیں ہوا بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب جو بیوی کو یہ رقم کیسے دے گا شخص کیونکہ اگر شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کا تو کرزہ تھا وہ تو اس کو پوری رقم مل جائے گی جو مہر کی تھی لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس صورت میں جو اس کے آدمی کا مہر ہے یہ وراثت میں تقسیم ہوگا اور وراثت میں حصہ آدمی کا بھی ہوگا تو یہ مہر کی رقم بھی اس کو بھی اس میں سے ملے گی جو اس کا حصہ بنتا ہوگا اب بنتا کتنا ہوگا اس کے لئے الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں پھر یہاں پہ جو ہے نا حجب کا مسئلے شروع ہو جاتے ہیں حجب نقصان وغیرہ دیکھا جاتا ہے یعنی کسی وارث کی موجودگی میں دوسرے وارث کا مال کم ہو جاتا ہے کسی وارث کی موجودگی میں دوسرے وارث کا مال ختم بھی ہو جاتا ہے تو اس طرح کے پھر مسائل آپس میں نا پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جو عورت کا انتقال ہو اس کے اولادیں تھی نہیں تھی اولادیں نہیں تھی تو پھر آدمی کا حصہ بڑھ جائے گا اولادیں تھی تو آدمی کا حصہ گھڑ جائے گا پھر ہافتہ ہافتہ سے ایک چوتھائی بچے گا تو اس طرح کے مسائل کے لیے پھر آپ کو روبرو جانا ہوگا کیونکہ پھر اس میں یہی سوال نکلے گا کہ جو عورت کا انتقال ہو اس کی کتنی اولادیں بچی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور کیونکہ وارثوں کے اندر ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی کی موجودگی میں کسی کا حصہ کم بھی ہو جاتا ہے اور کسی کی موجودگی میں کسی کا حصہ ختم بھی ہو جاتا ہے اس طرح سے دیکھا جائے گا اور اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے تو جو نارمل پھر مال کی تقسیم ہوگی تو آدمی کا بھی اس میں جو آدھا حصہ ہوگا وہ آدھا حصہ آدمی مہر کو انولف کرنے کے بعد اس کو ملے گا لیکن مہر آدھا کیا جائے گا بعد میں ہاں وراست میں تقسیم ہو جائے گا اولادیں تھی تو پھر ان کو دینے کے بعد آدمی کا جو حصہ بچے ایک چوتھائی وغیرہ تو وہ پھر ان کو ملے گا وہ جیسی بھی صورت ہوگی جس کے ساتھ مسئلہ پیش آیا ہو وہ روبرو عالم کے پاس جا کے بتا دے کہ یہ یہ اس عورت کے یا مرد کے موجودہ وارث ہیں اور یہ اس کی مہر کی رقم اور یہ مال ہے اور ان میں کس طرح تقسیم ہوگا تو صورت آگے پیچھے ہو سکتی ہیں کیونکہ لڑکا لڑکی ہونے سے بھی حصے گھٹتے بڑھتے ہیں تو وہاں مال میں فرق آ جائے گا تو ایسا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ مثال کے طور پر ایک لاکھ کا مال ہے تو آدمی پر کتہ ملے گا وہ دیکھا جائے گا کہ اس کے بچے کتنے ہیں اور کس کس جینڈر کے بچے ہیں میل کتنے فی میل کتنے تو اس میں پھر آدمی کا کیا بچے گا وہ چیز دیکھی جائے گی اس مسائل کے اندر جس کو حجب کے مسائل پیش آتے ہیں وہ عالم کے پاس جا کے سمجھ لیں بہرحال یہ کہ مہر جو ہے نا ادا کیا جاتا ہے وفات کے بعد بھی عورت کا تو کرز ہے اس کو دیا جائے گا اور آدمی عورت کا انتقال ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر وراثت کے اندر تقسیم ہوگا اور معاف کرانے والا مسئلہ کے میت کے اوپر ہاتھ رکھواتے ہیں ہاتھ رکھوا کہ معاف کروا دیا یا عورت نے معاف کر دیا اس کے انتقال کے بعد یا آدمی کے میت کے پاس لے جا کے اس سے یعنی مرہوم عورت سے ہی معاف کروا رہے ہوتے ہیں بہت سارے تو کہ جو بھی یہ معافی تلافی کر لو مہر معاف کر دو میت سے التجا کر رہے ہوتے ہیں مہر معاف کر دو تو ایسا نہیں ہوتا جو زندگی میں ادا کرنا تھا کرزہ اس کو کرزے کو دے دینا چاہیے اگر نہیں دیا تھا تو بعد میں جو اس کا شریعت کا حکم اس پر عمل کرتے ہو اس کو گراست وغیرہ کے اندر دینا چاہیے یعنی جو جن کا حق ہے وارث ہوگا اب جو حق بچا اس مہر کے اوپر ان کو دینا چاہیے ان کا حق بھی وارث ہوگا نہیں مارنا چاہیے اور یہ زندگی میں بھی مہر جو ہے نا عورت خود ماف کرے گی اپنی مرضی رضا مندی خوشی سے تب ہی وہ ماف ہوگا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدم اس کو فورس کرے ماف کرنے کے لئے یا پھر اس کی مہر ماف کرنے کی فضیلتیں اس کو بتائے کہ مہر ماف کرنے کی کتنی فضیلتیں ہوتی ہیں یا کرز ماف کرنے کی کتنی فضیلتیں ہوتی ہیں کیونکہ ان چیزوں میں فضیلتیں بیان کرنا یہ اچھا نہیں ہوتا یعنی کسی سے کرز لیا اور اس کو پھر ماف کرنے کی فضیلتیں آپ بتاؤ یہ اچھا نہیں ہے کیونکہ اس سے انڈائریکٹی یہی میسج جاتا ہے کہ بندہ پیسہ دینا نہیں چاہتا تو یہاں پہ ان چیزوں کبھی دیکھنا چاہیے اگرچہ فضیلت ہیں لیکن اس وقت میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے کہ عورت کو بیان کرو کے کرزہ ماف کرنے کی کتنی فضیلتیں اگر ماف کر دیا جائے گا مہر تو یہ ہوگا وہ اس کی مرضی کے اوپر ہے ماف کریں نہ کریں ڈائریکٹ انڈائریک اشارتاً بھی عورت سے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ماف کریں وہ خود کر دے تو الگ بات ہے لیکن آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جو اپنے کرز کو ماف کرے جو تہ ہوا اس کو دینا چاہیے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آجائے گا